سو مولانا صاحب آپ کو آپ میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے میں کہا مولانا صاحب یہ تو عام جو بشر ہے جس نے جس نے جس نے جس کو ان چیزوں کا فرح یہ آپ لوگوں کی یوٹن کی یوٹن کس نہیں مولانا صاحب کو دوزار چودہ میں سنے کہتے ہیں جی داندلی ہوئی ہے ہوئی ہے لیکن ہم اس ٹیم کچھ نہیں کریں گے آپ نے کبھی ساری عمر داندلی میں کبھی کچھ نہیں کیا اور اس دفعہ زیادہ ہی رولا پڑے گی آپ کی داندلی کا دیکھیں کاشیف عباسی صاحب اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی پارلیمنٹ میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر تھی ہیں اور ایک اور ان کے ایک قزن جو ہے یہ باہر احتجاج پڑتے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ جناب کو بزت ہے کہ نہیں میں ٹھیک سر وہ پیج کونس ہے وہ مجھے پیج تو پڑھائیں نا ذرا آپ چاہتے کہ مسئلہ سوائے اس کے کہ استیفہ دیں اس پیج پر اور تو کچھ نہیں لکھا تو آپ ایسے رہے کہ آپ تو صرف استیفہ چاہتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب صرف استیفہ چاہتے تھے اس بات پر کسی کوئی سیریس نہیں تھی کہ کرنا کیا ہے کوئی نظام بہتر کرنا ہے وہ کہتا تھا مجھے نواز صریف کا استیفہ چاہیے آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے صرف عمران خان کا استیفہ چاہیے یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب مستفیح ہو اس کے بعد اگر آپ نے پڑھا ہو تو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں شفاق الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کو آزاد کیا جائے اور آئین کے اندر موجود دینی دفعات جو ہیں دین کے تحقیص کے لیے عقید ختم اس کے مطابق اس کا تحقیص کیا ہے یہ چار سرائط ہیں یہ تحقیص کس کا کرنا ہے دین کے مطابق مولانا صاحب یہ کس کا تحقیص کس کا کرنا ہے دینی شکوں کے مطابق ہاں دینی آہوالے سے یا پسط کے حوالے سے جو آئین کا تقاضی ہے وہی انہی دفعات کا حفاظ سر یہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس تھے کیوں نہیں تحقیص ہوتا ہے ان چیزوں کا ہم حکومت میں مسئیدت ایک آشد بھائی کہ ابھی کبھی ہم حکومت میں آئے نہیں ہیں سر اگر نہیں آئے ہیں تو جو آپ کے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس لیے بیٹھے رہتے ہیں ان وزارتوں پر یا تو ان کا تحفظ کرائیں کہیں کہ جب پتہ لگے جس وقت آپ حکومت میں اس وقت آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ اگر ہم نکل گئے تو حکومت گر جائے گی مولانا صاحب کی لائنگ بھی گر گئی ہے رولا یہ ہے کہ جس وقت آپ حکومت میں ہوتے ہیں اس لیے بھی ان کا تحفظ کرائیں کہ جناب یہ ہیں وہ شکے ہیں جن کا تحفظ اس آئین کے مطابق کرنا ہے وہ شکوں کا تحفظ صرف آپ کو اپوزیشن میں کیوں یاد آتا ہے یا حکومت گرانے کے بعد کیوں یاد آتا ہے ساری جتنی مذہبی کارڈ کے اوپر مہم چلی ہے پاکستان میں جس کے خلاف بھی چلی ہو جس کے لیے بھی چلی ہو صرف جس وقت حکومت کو گرانا ہوتا ہے مذہب یاد آجاتا ہے جب حکومت گر جائے نہیں گرتی یا بیٹی ہوتی ہے یا آپ حکومت میں ہوتے ہیں مولانا صاحب اس وقت آپ کو آپ نہیں نظر آتا کہ آپ اس ان دینی چیزوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں سو یہ تو لگتا کہ سیاست ہی کار رہے نا مذہب کے نام پر شفر باسی صاحب صاحب میں نے ارز کیا کہ اگر آپ اس کو کھینچنا چاہتے ہیں تو کمی مزہ نہیں ہے لیکن میں اتنی گزارش کر دوں کہ ہماری حکومتوں میں جو ہماری شرکت ہوتی ہے یا جو ہماری وہ ہوتی ہے وہ اپنے حجم کے لحاظ سے ہوتی ہیں سر ابھی بھی آپ کا حجم تو اتنا ہی ہے نا مولانا میں میری بات سنیں آپ کا حجم کتنا بدلہ میری بات سنیں دوزار آٹھ میں آپ کی ساتھ سیٹیں تھیں ایم ایم اے کی دوزار تیرہ میں گیارہ تھی اس الیکشن میں بارہ ہیں حجم تو بڑھتا جا رہا آپ کا آپ کہتے ہیں دھاندلی بھی ہو رہی ہے لیکن حجم بھی آپ کا ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا نا تو آپ کا حجم ہی اتنا ہے تو ہماری کیا گلتی ہے اب ان کی زبان سنیں وہ کہتے ہیں ان کی سیاست خاتم ہو گئی ہے مولانا صاحب باہر ہے یہ ساخت ناریخ اس کے لیے چل رہی ہے اور یہ آزاد بھی پھر اس کے لیے ہے یا پھر زرداری کے و دریفتاری کے ختم کرنے کے لیے ہے نواز عریف کو جیل کے باہر نکالنے کے لیے ہے وہ تو اس طرح زور لگا رہے ہیں تو جب ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے اور ہم تسی دوسروں کو تو پھر ان کی آجے آجے دس کی زبانیں کیوں لکھنی ہوئے ہیں سب کی وہ بچارے پریشان مولانا آپ حکومت گرانے آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ پریشان بھی نہ ہو بچارے پریشانی تو ہے یہ پتہ نہیں کس لیے آ رہے ہیں کوئی بالوم نہیں ہے اور پھر آپ نے اگر آپ نے سنا ہوگا یہ ہمارے جس کو امریکی کا سربراہ بنایا ہے پرویز ختک صاحب وہ ایک ہی ساس میں ایک طرف مذاکرات کی جاویت دیرے ہیں دوسرے اسی سانس میں دنسل کی بھی دیتے ہیں اچھا اب آپ ذرا دیکھیں اس پرویز ختک صاحب کو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس کمیٹی کا بھی سربراہ بنایا تھا جس نے تحقیقات کرنی تھی انتخابات کے حوالے سے ان سے ذرا پوچھیں اس کمیٹی کے سربراہ نے اس انتخابی تفتیش یا تو اس کے پارلیمانی کمیٹی جو بنای تھی کیا کیا ہے میں پوچھ رہتا ہوں ایک اجلاس بلایا ہے مولانا صاحب میں پوچھ رہتا ہوں ایک سوال پوچھ رہتا ہوں مولانا صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دے دو ہزار دو کے الیکشن فیر تھے تھے یا نہیں تھے مولانا دو ہزار دو کے الیکشن صاف اور شفاف تھے دو ہزار دو کے الیکشن ہوں یا دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوں یا دو ہزار آٹھ کے ایک سا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے بلک میں انتخابات ہمارے عوام کے منشاہ اور الیکشن کمیشن کے آزاد الیکشن ہوتے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پر تو میں پچھلے پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ ہم اپنا نظام مضبوط نہیں کر پائے لیکن سر اگر دو ہزار دو کے الیکشن بھی جالی تھے اس میں آپ بھی سیٹیں زیادہ تھی ورنہ آپ تو ساتھ آٹھ دس سے زیادہ سیٹوں والی پارٹی نہیں اتری سیٹیں آپ کو مل گئی ہیں جالی اسمبلیاں کہا یا نہیں تھا کہا جی اور اسی اسمبلی کے یہ لوگ بھی ممبر تھے وہ آن سے تنخواہیں بھی لیتے رہے وہاں آتے بھی رہے وہاں ان کو پہلے بھی اسمبلی جالی لگی پھر تھوڑے مارے پھر استیفے دیئے اس کے بعد پھر بھی آتے رہے اور پھر بھی سارے ساتھ تو آپ نے ان کو رکھا استیفے قبول کر لیتے ہیں مجھے یاد ہے مولانا صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا مجھے یاد ہے مولانا نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ پورا پاکستان جانتا ہے طریقہ انصاف نے استیفے دیئے نہیں جانتا تو سپیکر قومی اسمبلی نہیں جانتا کہ انہوں نے استیفے دیئے نہیں جانتا صاحب تو آپ نے کیا کرے آپ بتائیں میں واپس صاحب کے پاس آتا ہوں مولانا صاحب کو گرفتار کرے لگے کیوں کریں گے گرفتار مولانا آزاد شہری ہیں اس ملک کے لیکن تین چار سوال میں مولانا صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ گیا تھا مفتی کفائد صاحب آئے تھے کہ پرائیم نیسٹر عمران حان کا استیفہ لینے سے پہلے یہ جو فضل رحمان صاحب کے سابزادے ہیں اسد محمود صاحب اسی جہلی اسمبلی میں اسی نظام کا حصہ اسی الیکشن پروسس ہے ان سے ابھی تک استیفہ نہیں آرہا میں منتظر ہوں دوسرا دو ہزار دو میں یہ پانچ سال رہے ہیں کے پی کے میں یہ کوئی دو تین شکے قوم کو بتا دیں ان پانچ سالوں میں دینی شکوں کا تحفظ انہوں نے کے پی کے میں کیا ہو بتا دیں قوم سننا چاہتی ہے مولانا صاحب تیسرا یہ وہ جماعت ہے یا وہ مولانا فوزر ایمان جو فارٹا مرجر کے حلاف تھے کہ پیمام میں چودہ اگرس نہیں منانی دیکھیں میری بات سنیں ایک طرح مہنم پہ وطنی کا دعویٰ کرتے ہیں دیکھیں حبور وطنی کچھ شرک آل بے